ہیلو دوستو کیسے ہو آپ آج میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا دنیا کے پانچ ایسے لوگوں کے بارے میں جن کو لوگ بے حدی نکمہ اور بے کار انسان مانتے تھے پر انہوں نے اپنی کڑی محنت اور لگن سے اپنی زندگی کو بدل کر رکھ دیا ساتھ میں انہوں نے کسی کام کو نہ کرنے کے لیے کوئی بہانہ نہیں بنایا تو دوستو ویڈیو کو لاست تک ضرور دیکھنا مجھے پوری امید ہے آپ بھی اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ تو سیکھیں لوگے تو اگر آپ میرے چینل گولڈن گیان پر پہلی بار آئے ہو تو پلیس میرے چینل کو سسکرائب کر لینا کیونکہ میں ایسے دوستو ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو ایک دن تھومس ایڈیسن سکول سے واپس گھر آیا تو انہوں نے اپنی موم کو ایک لیٹر دیا اور کہا کہ یہ لیٹر مجھے میری ٹیچرس نے دیا ہے جب ایڈیسن کی موم نے وہ لیٹر پڑا تو ان کی آنکھوں میں آسو آگئے ایڈیسن نے اپنی موم سے پوچھا کہ لیٹر میں ایسا کیا لکھا ہے جو آپ کی آنکھوں میں آسو آگئے ایڈیسن کی موم نے ایڈیسن سے کہا کہ اس میں لکھا ہے کہ آپ کا بیٹا جینس ہے اور اس کو پہڑانے کے لیے ہمارے سکول میں ٹیچر مجود نہیں ہے مہربانی ہوگی آپ اسے گھر میں ہی پڑھائیے کچھ سالوں بعد جب ایڈیسن نے ہزار بار ٹرائی کرنے کے بعد بلب کو انیوائٹ کر لیا اور بہت ساری اچیبمنٹ حاصل کر لی پر تب ان کی موم اس دنیا میں مجود نہیں تھی تب ہی ایڈیسن گھر میں کچھ پرانی چیزوں کو دیکھ رہے تھے تب ان کی نظر ایک لیٹر پر پڑی جب انہوں نے وہ لیٹر پڑا لیٹر میں لکھا تھا آپ کا بیٹا بہتی بے بکف ہے آپ کے بیٹے کو پڑھانے کے لیے ہمارے سکول میں ٹیچر نہیں ہے یہ وہی لیٹر تھا جو ایڈیسن کی موم نے ایڈیسن کو چینج کر کر سمائیا تھا اس لیٹر نے ایڈیسن کی زندگی ہی بدل کے رکھ دی تھی اب بات کرتے ہیں جیکما کی جیکما سکول میں تین دفعہ فیل ہوئے اور انہوں نے دس بار ٹرائی کیا کہ وہ ہاورڈ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے سکے مگر وہ ایڈمیشن نہ لے سکے یہ وہی زیکما ہے جسے تیس بار جاب انٹرویو میں ریزیکٹ کیا گیا تھا ایک بار چوبیس لوگوں نے کی ایف سی کی جاب کے لیے پلائی کیا ان میں سے تیس لوگوں کو جاب مل گئی جس ایک انسان کو جاب نہیں بھی لی وہ تھے زیکما یہ وہی زیکما ہے جنہوں نے اپنے دوستوں سے پیسے ادار لے کر ایک کمپنی کو سٹارٹ کیا اور یہ کمپنی سٹارٹ کرتے ہوئے بھی ان کے دوستوں اور رسیدروں نے ان کا مزاق اڑایا کہ تم کبھی بھی اس کمپنی کو کامیاب نہیں کر پاؤ گے زیکما نے نہ صرف اس کمپنی کو کامیاب بنایا بلکہ آگ زیکما کا نام دنیا کے امیر لوگوں میں لیا جاتا ہے اور ان کی نیکٹ برت لگ بگ اٹھتی بلین ڈالر ہے دنیا زیکما کو علی بابا کے فاؤنڈر کے نام سے جانتی ہے علی بابا دنیا کی بہترین ایک کامورس کمپنی میں سے ایک ہے آپ مسٹر بین کو تو جانتے ہی ہوں گے یہ وہ مسٹر بین ہے جو خموش رہ کر دنیا کو ہساتے رہے مسٹر بین کو دراصل سپیس ڈیسورٹر ہے اس سپیس ڈیسورٹر کی وجہ سے ٹی بی چینل نے ان کو ریزیکٹ کر دیا آج مسٹر بین کو دنیا کا بچہ بچہ جانتا ہے یہ سب اس لیے ہوا کہ انہوں نے اپنی بیماری کو بہانہ نہیں بنایا اور ریزیکشن کو انہوں نے ایک آپوچنٹری کی طرح لیا اب بات کرتے ہیں میسی کی میسی جب گیرہ سال کے تھے تو انہیں فوٹبال ٹیم سے نکال دیا گیا تھا کیونکہ انہیں گروت ہارمون ڈیفیسنسی نام کی بیماری تھی اور وہ بیماری کے وجہ سے ان کا قد دوسرے کھلاریوں کے قد سے چھوٹا تھا اس بیماری کے علاج کا خرچہ قریباً 900 ڈالر مہینہ تھا جو ان کے پتا افور نہیں کر پاتے تھے مگر میسی نے ہار نہ مانی اور فوٹبال کو کھیلنا جاری رکھ کچھ دن بعد میسی کو ایک بڑے فوٹبال کلب سے آفر آیا انہوں نے میسی کو کہا ان کا پردشن اچھا رہا تو وہ انہیں کلب میں شامل کر لیں گے اور ان کی بیماری کا علاج بھی کروائیں گے پھر جب میسی نے اس کلب کے لیے اپنا پہلا میچ کھیلا تو ان کے کوچ اور ساتھ کے کھلاری دیکھ کر انہیں حیران ہو بس پھر اس کلب نے میسی کے ساتھ کانٹریکٹ کر لیا اور میسی کی زندگی بدل گئی آج میسی کو دنیا بہترین فوٹبال پلئر کے نام سے جانتی ہے KFC کا چکن تو آپ کو پسند ہوگا ہی تو بات کرتے ہیں کرنل سٹینڈر کی کرنل سٹینڈر سکول ڈراؤپ آٹ تھے لیکن جب وہ 65 سال کے تھے تو انہوں نے ایک سیکریٹ چکن ریسپی بنائی جس کو وہ کافی ریسٹورانٹ کے مالکوں کے پاس لے کر گئے لیکن سب نے ان کو ریزیکٹ کر دیا اس سیجیکشن کے بعد کرنل سٹینڈر نے اپنی ریسپی کو خود بیچنا شروع کر دیا اور انہوں نے KFC کی بنیاد رکھ دی آج KFC کی دنیا بر میں پندرہ ہزار سے زیادہ برانچس ہے دوستو مجھے پوری امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو پلیس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا اور ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر کے جرور بتانا آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں دوستو اگر آپ میرے چینل گولڈن گین پر پہلی بار رہے تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر لینا اور خاص میں کنٹی والے بٹن کو ضرور کر لینا ساکھیں میرے ہر دنی ویڈیو پر نوٹ اپلوڈ کرتا ہوں کہ میں ایسی ہی دنیا کی جو ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں